تیل 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 آپ کے پاس تیل نہیں مگر گنے کی پیداوار میں آپ کا پانچوہ نمبر ہے کیا آپ کو سستی چینی مل رہی ہے آپ کے پاس تیل نہیں مگر گندم کی کاشت میں آپ کا آٹھوہ نمبر ہے کیا آپ کو سستی روٹی دستیاب ہے آپ کے پاس تیل نہیں مگر چاول کی پیداوار میں آپ کا دسوہ نمبر ہے تو کیا عام شہری سستے داموں اچھا چاول خرید پا رہا ہے آپ کے پاس تیل نہیں مگر کپاس کی پیداوار میں آپ کا ملک چوتھا بڑا ملک ہے کیا عام شہری بہ آسانی کپڑا خرید سکتا ہے؟ اگر تیل دریات بھی ہوا تو وہ ملک کے سرمایہ کاروں، اشرافیہ اور جاگیرداروں پر مشتمل ساٹھ سے ستر خاندانوں کی چمکتی ہوئی قسمت کو مزید چمکائے گا جبکہ آپ تب بھی اپنی قسمت اور نصیب کے نچوڑے تیل کو دیکھ کر ٹنڈی آہیں برتے رہیں گے دنیا کے ممالک تیل سے نہیں بلکہ وسائل کے منصفانہ تقسیم سے ترقی کرتے ہیں عوام دریافتوں سے نہیں عدل و انصاف سے ترقی کرتے ہیں اس لیے تھوڑا نہیں پورا سوچیں دعا ہے کہ رب کریم ملک پاکستان کی حفاظت کرے خوش رہیں سلامت رہیں السلام علیکم پاکستان